اپنے سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں میں جعبید نصیم اپنا عذاب، سلام، نمسکار اور صدسی اکال پیش کرتا ہوں اور آج میں بہت ہی خوش ہوں اور مجھے بہت ہسی آ رہی ہے اور میں نے سوچا کہ یہ جو ہسی کی وجہ ہے اس میں میں آپ کو بھی شریک کروں رفی صاحب کے چاہنے والے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں ہر شخص جو بھی ان کا شہدائی ہے اپنے اپنے طریقے سے رفی صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اب مجھے ہی دیکھ لیجئے میں پچھلے کئی برسوں سے لگاتار رفی صاحب کے اوپر ویڈیوز بنا رہا ہوں اسے لے کر میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں آپ خوش ہوتے ہیں مجھے دعائیں ملتی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو میرا کام ہے یہ رفی صاحب سے میری محبت کا ایک چھوٹا سا نظرانہ ہے ہمارے پڑوسی ملک میں بھی رفی صاحب کے چاہنے والے بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں وہ بھی رفی صاحب سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں ایسے ہی ایک صاحب ہیں وحید ریاست صاحب اور انہوں نے رفی صاحب پہ چار کتابیں لکھی ہیں اور ان میں سے ہر کتاب کافی کافی زخیم بہت موٹی موٹی کتابیں ہیں کوئی نو سو چوبیس پیچ کی ہے کوئی ہزار پیچ کی ہے کہ جس میں انہوں نے برسوں کی ارپریزی کے بعد رفی صاحب کی زندگی پہ ان کی شخصیت پہ ریسرچ کرنے کے بعد اسے کتابوں کی شکل میں ڈھالا ہے پر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جن کا کوئی سیرپیر نہیں ہے بھئی ایک تو اپنے ہی دیش میں ہم کسی بہت بڑے پھینکوں کے پھینکنے سے پریشان ہیں اس پر سے اب یہ جو پڑوسی ملک کے صاحب ہیں یہ تو کچھ اور زیادہ ہی پھینک رہے ہیں اور ان کا یہ پھینکنا ایسا ہے کہ مجھے بس اندر سے ہسی آتی رہی وہ غصہ تو کم آ رہا تھا لیکن ہسی بہت زیادہ آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ان کی باتوں کو بھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرلوں تو بنے رہی ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی اپنا منپسند چینل سینیمایا آئیے چلتے ہیں آج اس بے سرپیر کی کہانی کی طرف جسے ہمارے پڑوسی ملک کے ایک جٹ صاحب نے پیش کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں دوستوں میں جس ویڈیو کا آج ذکر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ لوگوں کو دیکھنا ضرور چاہیے کیونکہ جب تک آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے آپ کو بیسی بھرپور ہنسی نہیں آئے گی جتنی کہ مجھے آئی ہے میں نے اس ویڈیو کو تین بار دیکھا اور اس لئے دیکھا کہ حالکہ میرے اس بار بار دیکھنے سے ان کی ویورشپ تو بڑھی لیکن آپ لوگوں سے میں اس بات کی گزارش کروں گا کہ میں آج کی ویڈیو میں اس ویڈیو کی لنک تو ڈال دوں گا لیکن جو بھی آپ میں سے اس ویڈیو کو دیکھے تو دیکھنے کے بعد کمنٹ میں اپنی ناراضگی کا اظہار ضرور کرے اور اس لئے کرے کہ اگر آپ نے صرف دیکھا اور دیکھ کر گزر گئے تو اس سے سامنے والے کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ انہوں نے اپنا کی ویورشپ حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح کا ایک دکھا چھوڑا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی فیزول ویڈیو اس طرح کی منگھت باتیں رفی صاحب کے بارے میں اسے اس کا پرچار کیا جائے اور سامنے والا رفی صاحب کے شہدائیوں سے ان کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور ویورشپ حاصل کرے تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں لنک تو ضرور دوں گا لیکن اس لنک پہ جا کے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد کمنٹ باکس میں اپنی ناراضگی کا شدت سے اظہار ضرور کیجئے گا ان صاحب نے رفی صاحب کے بارے میں جو انفرمیشن دی ہے جو کہانی انہوں نے بیان کیا یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کا ذکر اب تک تو مجھے کہیں بھی نہیں ملا حالکہ میرا کام ہی یہی ہے کہ میں رفی صاحب کے بارے میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں اور کب کیا ہوا کیسے ہوا اس کے پیچھے کیا واقعات ہیں میں ان کی تلاش کرتا رہتا ہوں پھر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں لیکن اس واقعے کو رفی صاحب کے بارے میں جتنی بھی کتابی لکھی گئی ہیں کسی میں بھی کہیں پر بھی کسی میکزن میں کسی نیوز پیپر میں کسی کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں نہ تو اس کا ذکر وینود ویپلگ جی نے اپنی کتاب میں کیا نہ تو سجادہ دیو جی نے اپنی کتاب میں کیا نہ ہی دھریندر جائن جی نے اپنی کتاب میں کیا اور نہ ہی پاکستان میں ہی رہنے والے وحید ریاست صاحب نے اپنی چار میں سے کسی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا فلمی ستارے میکزین جب رفی صاحب کی موت ہوئی تھی اس کے بعد ایک اینگول نمبر نکلا تھا رفی صاحب کے اوپر رفی نمبر اس میں بھی اس بات کا کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہے شما ہو سشما ہو مادوری ہو جتنے بھی میکزین ہے سکرین ہو فلم فیر ہو اسٹار ڈسٹ ہو کہیں پر بھی اس واقعے کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ جو ہمارے پڑوسی ملک کے رہنے والے جت صاحب ہیں ان جت صاحب نے نہ جانے کہاں سی یہ کہانی نکال لی اور اسے بڑے ہی سینہ زوری کے ساتھ پیش بھی کر دیا ہاں میں مانتا ہوں کہ رفی صاحب کے وہ بھی فالور ہیں کیونکہ اس ویڈیو کے بیک گراؤنڈ مگر آپ دیکھیں گے تو رفی صاحب کے بہت ساری تصویریں نظر آتی ہیں وہ رفی صاحب کا ذکر بھی کر رہے ہیں لیکن جو واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں وہ سراسل جھوٹ غلط اور لغو ہے یہ جو ہماری جت صاحب ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ رفی صاحب کے ایک پروفیشنل رائیول نے رفی صاحب کو شوٹ کرنے کے لیے چار شوٹر کو اپوائنٹ کیا رفی صاحب کے نام کی سپاری تھی لیکن یہ سپاری ایسی تھی کہ جس میں کسے شوٹ کرنا ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا نہ ہی جس کو شوٹ کرنا ہے اس کی کوئی تصویر دکھائی بس انہوں نے گاڑی کا نمبر دیا کہ یہ گاڑی کا نمبر ہے فلا دن اس رستے سے یہ گاڑی گزرے گی اور آپ نے اندر بیٹھے ہوئے آدمی کو شوٹ کر دینا ہے چلیے صاحب کہانی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے یہی لوجیکل ہے اس کے پہلے انہوں نے فرمایا کہ ایک موسیقار تھا جو ان سے جلتا تھا کیونکہ رفی صاحب ان سے بڑے موسیقار تھے بھائی میرے رفی صاحب موسیقار نہیں تھے وہ گلوکار تھے وہ سنگر تھے وہ پلی بیک سنگر تھے موسیقار ہونا ایک الگ بات ہے گلوکار ہونا ایک الگ بات ہے چلیے صاحب سپاری دے دی لیکن سپاری دنے والی کی نہ تو وقت مقررہ پر وہ لوگ اپنے بائک سے گئے چار لوگ تھے اور رفی صاحب یہ گاڑی جو تھی جو نمبر گاڑی کا دیا گیا تھا انہیں اس نمبر کو دیکھتے ہی وہ الٹ ہو گئے دو نے گاڑی کو آگے سے بلوک کیا دو نے پیچھے سے بلوک کیا دو شخص دروازہ کھول کے اندر گئے تو دیکھا کہ اندر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حالکہ ان کو شوٹ کرنے کے پیسے مل چکے تھے لیکن پھر بھی ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر تھوڑی لوٹ پارڈ بھی ہو جائے تو پھر کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس جو بھی چاندی سونا نقدی موبائل جو بھی ہے وہ سب ہمارے حوالے کر دو موبائل ذرا کوئی ان سے یہ پوچھے کہ بھئی یہ موبائل یہ مارکٹ میں کب آیا کس سن میں آیا یہ پتا ہے آپ کو رفی صاحب کا انتقال انیس واسی میں ہو چکا تھا اور رفی صاحب کی زندگی تک موبائل مارکٹ میں نہیں آیا تھا خیر تو رفی صاحب نے اپنی ساری چیزیں نکال کے ان شوٹرز کے حوالے کر دی جب وہ اپنی ساری چیزیں حوالے کر رہے تھے تو رفی صاحب کے ڈرائیور نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ کون ہیں تو تو شوٹر نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے ہمیں تو پیسے ملے ہیں شوٹ کرنے کے ہم تو ابھی ساری چیزوں کو آپ لوگوں سے لینے کے بعد میں آپ لوگوں کو شوٹ کریں گے اور پھر چل دیں گے گویا باقعدہ ایک ٹیبل ٹاک ہو رہی تھی وہاں پہ ڈرائیور کے ساتھ تو ڈرائیور نے کہا کہ یہ محمد رفی صاحب ہے ارے یہ محمد رفی صاحب ہے ارے ہمیں تو پتا نہیں تھا کہ یہ محمد رفی صاحب ہے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا جو پسٹول تھا وہ ان کے ہاتھ کاپنے لگے یہ سن کر کہ یہ محمد رفی صاحب ہے لیکن ان میں سے ایک نے کہا ہے کہ بھئی ہم کیسے مان لیں کہ آپ محمد رفی صاحب ہیں ہم تو اسی وقت مانیں گے کہ جب آپ ہمیں گانا گا کر سنائیں گے اب انہیں یقین دلانے کے لئے رفی صاحب نے گانا گانا شروع کیا رفی صاحب نے گانا گانا شروع کیا پھر رفی صاحب نے انہیں گانا جب گا کر سنایا تو اس شروع کو یقین آگیا رہے ہاں 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 یہ تو محمد رفی صاحبی ہیں چلیے صاحب اب جب ان کو یقین آگیا تو اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم لوگوں سے بہت بڑا گناہ ہونے جا رہا تھا آپ جیسی شخصیت کو ہم شروع کرنے جا رہے تھے ہمارے صدقہ کیا گیا ہے ہمیں تو سامنے والے نے بتایا نہیں اب اس بار ہم لوگ انہیں نہیں چھوڑیں گے جس نے آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہا ہے ہم جا کے ان کا نقصان کریں گے تو رفی صاحب نے کہا نا 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 ایسا مت کرنا انہوں نے جو کیا اپنی نادانی میں کیا آپ کو کچھ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو تھا مطلب ان کی ایسی کائے پلٹ ہوئی کہ وہ رفی صاحب کے سامنے ہاتھ جو گھرے جب ان لوگوں کو یقین آگیا کہ یہ رفی صاحب ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں کامنے لگے ان کے ہاتھوں سے پسٹول وہیں پہ گر پڑا اور انہوں نے رفی صاحب سے وعدہ کیا کہ اب ہم زندگی میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے ہم نے آج سے اس کام کو ترک کر دیا اور انہوں نے اپنے ماسکس اور گلووز وہ ساری چیزیں وہیں پہ اتار دی گاڑی میں چھوڑ دیا جب نکلنے لگے تو رفی صاحب نے کہا کہ بھئی یہ پسٹول بغیر آپ لیتے جائیں تو انہوں نے کہا ہم اس پسٹول کا کیا کریں گے ہم نے تو اب کام چھوڑ دیا آپ نے تو ہماری کائی پولٹ کر دی تو رفی صاحب نے کہا کہ بھئی سامنے والے سے بھی اس لئے کچھ مت کہنا کہ اسی وجہ سے آپ چار لوگوں کو راہے ہدایت ملی یہ چار لوگ آپ لوگ صدر گئے اور بس اہر کے آپ کسی کو تکلیف مت دیجئے گا یہ اس طرح کی باتیں مطلب کیا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس پریزنٹیشن کو سنیں گے تو مزہ آ جائے گا کہ واقعی ایک بچہ بھی اس طرح کی منگھڑک باتیں کرتے ہوئے تھوڑا سا دو لمحے کے لیے سوچ لیتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میری باتوں کا رخ کس طرح جا رہا ہے میں نے جسٹ آپ کو جسٹ بتایا ہے لیکن یہ جو کہانی ہے اس کے بارے میں میں کیا کہوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ یوٹیوبرز ہیں جو محض ویورشپ حاصل کرنے کے لیے بہت غلط صلط حرکتیں کر رہے ہیں بہت ہی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں رفی صاحب کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے الٹے سیدھے خصے بیان کرتے ہیں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جڑ صاحب سے بہت ہی سنجیدگی سے اور بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ ویڈیو تو آپ نے پیش کر دیا لیکن جب تک کہ کسی بھی کہانی کی آثنٹیکیشن آپ کے پاس نہ ہو یہ سند نہ ہو یہ کہ وہ مستند ہے کہانی رفی صاحب کے بارے میں اس طرح کی فضول باتیں پلیز مت پھیلائیے گا اور اگر ایسا ہوا تو ممکن ہے کہ پھر آپ کے خلاف مجھے کسی اور طرح کی کاروائی میں جانا پڑے کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک طرح سے رفی صاحب کو ڈی فیم کرنے کے مترادف ہے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں رفی صاحب سے محبت کا میں احترام کرتا ہوں رفی صاحب کے بارے میں ویڈیوز آپ ضرور بنائیں لیکن ایسی ویسی منغرد باتیں کرنے سے پلیز پرحس کیجئے گا اور میں اپنے تمام ویورز سے اپنے تمام بھائیوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں ضرور حالانکہ ان کو دیکھنے سے یہ فائدہ انہیں پہنچے گا کہ انہیں ویورشپ مل جائے گی کافی ملا کرے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کا کمنٹ باکس میں جا کر اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ رفی صاحب کے محبت میں آپ یہ ضرور کریں گے کہ کسی ویسے شخص کو کوئی بھی ایسی ویسی بات پھیلانے کا موقع نہ دیں اتنہ ہی کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اسی طرح سے اور میں نے ہمیشہ یہ بات کہا ہے کہ رفی صاحب نہیں رہے تو کیا ہوا ابھی ان کے شہدائی زندہ ہیں اور ہم رفی صاحب کے نام کے ساتھ کوئی بھی ایسی ویسی کہانی کو برداشت نہیں کر پائیں گے تو بس بہت ساری محبتوں کے ساتھ نمسکار خدا حافظ